اسلام علیکم دوستو میرا نام شاہد اور میرے یوٹیوب چینل الیکٹرو ٹونک میں آپ سب کو خوش آمدید تو فرنز آج کو جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے سنگل فیز انڈکشن موٹر کے حوال میں فرنز سنگل فیز انڈکشن موٹر فرنز کیا ہوتے ہیں وہ سنگل فیز سلائے سے چلتے ہیں وہ سنگل فیز انڈکشن موٹر کے لاتے ہیں فراڈیز لو اف الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن ہے فرنز وہ اپلائے ہوتا ہیں اب بات آتی ہے کہ فراڈیز لو اف الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن کیا ہے فرنز میرے پاس ہے میگنیٹ نورت اور ساؤت نورت ساؤت اور نورت ٹھیک ہے فرنز میگنیٹک اس کے درمیان میں میگنیٹک فیلڈ ہے فرنز اگر کسی میگنیٹک فیلڈ کے درمیان میں ہم کوئی کنڈکٹر رکھ دے فرنز کنڈکٹر میگنیٹک فیلڈ ہمارے پاس میگنیٹ ہو اور اس کے درمیان میں کوئی کوئی کنڈکٹر رکھتے ہیں تو ان دونوں میں سے اگر ہم کسی ایک چیز کو روٹیٹ کرے یا ہم اس فیلڈ کو روٹیٹ کرے تو اس کی وجہ سے جو یہ کنڈکٹر ہی ہمارے پاس اس میں ایم ایف انڈیوڈ ہوگا تو اس چیز کو کہتے ہیں فیلڈ ایلوف ایلیکٹر مگنیٹک انڈکشن یعنی مینک کے ذریعے سے ایم ایف کو انڈیوڈ ہونکا کسی بھی کنڈکٹر میں اگر ہم سنگل فیز انڈکشن موٹر کی بات کریں تو موٹر جو بھی ہمارے پاس سنگل فیز ہو یا سنگل فیز انڈکشن موٹر ہوں سب میں یہی لو اپلائی ہوتا ہے ہم نے سنگل فیز انڈکشن موٹر کے سنگل فیز جو ایسی موٹر ہوں ہم نے اس کے ٹائپس پڑھی تھی اگر کسی نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو میں لنک دسکرپشن بوکس میں ڈال دوں گا آپ کو ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو آج جو ہم ڈسکس کرنے والے سنگل فیز انڈکشن موٹر میں جو میرے پاس سب سے پہلے ہیں یہ سنگل فیز کپیسٹر رن موٹر یہ رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ میں اسی ٹائپ کو سب سے پہلے کیوں اٹھا رہا ہوں اس میں اس ٹائپ کو میں اس وجہ سے اٹھا رہا ہوں کہ ہمارے پاس جو ڈومیسٹک اپلائنسز ہوتے ہیں جسے کہ ہمارے پاس ہوئی سیلنگ فین اس کے علاوہ جو پیڈسٹل فین ہوتے ہیں وہ اور ڈنکی پمپ ہوئے فین ہم ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں ان شو میں یہی موٹر ، یہ کپیسٹر رن موٹر سنگل فیز کپیسٹر رن موکر اور اس میں ہمیشہ دو وائنڈنگ ہوتی ہے ایک ہوتی ہے construction وائنڈنگ دوسری ہے تو riding winding اگر جو starting winding ہے اس کو auxiliary winding بھی کہتے ہیں اور جو running winding ہے اگر تو اس کو main winding بھی کہتے ہیں اس خوات میں winding استعمال ہوتی ہے �ٹی جو سنگل فیس کے پیسر رن موٹر ہے یا پھر کوئی بھی سنگل فیس انڈکشن موٹر ہوگی جیے فرین اس میں ہمیشہ یہ دو طرح کی وائنڈنگ ہوتے ہیں سٹارٹنگ وائنڈنگ جس کو اوکزری وائنڈنگ کرتے ہیں اور ایک رننگ وائنڈنگ جس کو مین وائنڈنگ کرتے ہیں تو چلے اب ہم اس کی کنیکشن ڈائگرام پر چلتے ہیں تو کنیکشن فرین یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بیسیکل یہ ہوتا ہے جو سٹارٹنگ وائنڈنگ نڈا فریند وہ ہمیشہ کنیکش پرل بوجھتیا ہے ہمیشہ پہرل میں کنیکشت ہوتے ہیں مرے پاس ہم سٹارٹنگ وائچنگ اور ہم بات یہ människان رننگ وائنڈنگ یہ پاس تک کیسے ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹھینٹر موٹر موٹرا مطون Key اور یہ ترس س کے کنیکشن آگیا جاتا ہے ہم سپلئی آئید ہیں تو بلکا پرک اگر ہم دیتے ہیں تو یہاں سے دیتے ہیں اور اس کے درمیان میں ہے جو سنگل پیس کمپوننٹ ہے جو سنگل پیس کمپوننٹ ہیں ہم انتازلی کعرام کیلئے اقزلری آvo بن haven فی arghoven اب كانش آنےم سامن کرنے کے لئے اسم ویڈنگ کو التفیرشات پزا追نگ حسول سریکش آنےم لیکن سریکش آنے کے لئے اسم ویڈنگ کورتا مدان چنڈ ہوا کرنے کے لئے اسم ویڈنگ کوتر ماد نہیں کرنے کیلئے اسم ہотрے جو octane ہفتر روچکے لیکن پر صورت سے نمیں پوچک سپس مختق طرح 2.2HP درکی استعمال کی جائے اور جو 1HP ہوتا ہے وہ 746W کے برابر ہوتا ہے جو اقزلیر وائنڈنگ ہے ہمارے پاس وہ ایکچول میں سپورٹ کے لئے کی جاتی ہے سپورٹ کے لئے اس میں لگائی جاتی ہے رننگ وائنڈنگ کے ساتھ کیونکہ جو صرف رننگ وائنڈنگ ہے اپنی سٹرونگ میگنیٹی فیلڈ پروڈوس نہیں کر سکتی یہ سنگل فیز ہوتا ہے اس میں سٹرونگ میگنیٹی فیلڈ پروڈوس نہیں کر سکتی ایکچول میں سپلٹ فیزنگ کرتا ہے یعنی کہ ایک فیز کو دو فیز میں توڑتا ہے لیکن ان کا انگل ہمیشہ ڈیفرینڈ ہوتا ہے ایکچول میں فیز جو ہمیں پر 3 فیز جو موٹرز ہوتی ہے اس میں تو ہمیں کسی کپیسٹر کی ضرورت نہیں پرتی ڈائریکٹ 3 فیز ہم لگا دیتے ہیں اور وہ ورک کرنا شروع کرے گا سنگل فیز پر یہ کبھی ورک نہیں کرے گا کبھی یہ سٹارٹ نہیں ہوگا پیسٹر ریفرینڈ اس میں سنگل فیز کو two فیز میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہے ایک فیز اس کے طرح جاتا ہے ستارٹنگ وائننگ کے ترچھو اور ایک فیز جاتا ہے رننگ وائنن کے ترچھو اور اس کی وجہ سے مینٹی فیلڈ پروڈوس ہوتی ہے اس مینٹی فیلڈ کی وجہ سے روٹر روٹائٹ کرتا ہے مینٹی فیلڈ کیس طرح سے پروڈوس ہوتی ہے کسی کنکرنٹ究ل میں سکرنٹ فلو کرتا ہے تو اس کے اراؤنگ ہمیشہ magnetic field produce ہوتی ہے سیم تو رننگ وائنڈن میں جب current جائے گا تو اس کے اراؤنگ مائنڈیٹک فیلڈ پروڈوس ہوگی سیم تو سیم جب starting وائنڈن میں جائے گا تو اس میں اراؤنگ مائنڈیٹک فیلڈ پروڈوس ہوگی اب اس سے یہ ہوگا اس کے دونوں میں اس میں بھی north south بنیں گے اس میں بھی north south بنیں گے لیکن دونوں میں angle different ہوگا اس پس پلائی ہوتی ہے وہ ہمیشہ alternating ہوتی ہے سپلائی کی وجہ سے جو اس کا سٹیٹر ہے یعنی جو رننگ وانگی ہے جو سٹارٹنگ وانگی ہے ہمیشہ سٹیٹر پر کی جاتی ہے فرینڈ تو اس کے جو سٹیٹر ہے اس پر جو مگنیٹک فیلڈ بنے گی فرینڈ وہ ہمیشہ آلٹرنیٹنگ ہوگی وہ مووو کرتی رہے گی ٹھیک ہے فرینڈ وہ جس سپیڈ سے موو کرتی ہے اس کو سنکرونیس سپیڈ شکریہ فرینڈ اس پیڈ سے موو کری گی اسپیڈ کی وجہ سے اسپیڈ کی وجہ سے چلی کو گوڑنیا۔ جو جب روٹر میں ای ای ای自由 ہو جائے گا پر ایک سٹارٹنگ اور ماڈنگ طرح ہوتا ہے کہ انگل کا ڈیفرینڈ زیادہ کی Ev aisle فیز اس طرح سے آیا تو دوسرا انگل کے درمیان تقریبا 30 ڈگری اگر فرب ہوا تو دوسرا فیز اس طرح سے آیا ایکچل میں جو سنگل فیز کی موٹر ہوتی ہے فرینڈ ہم اس کو دو فیز دے رہے ہوتے ہیں ہمیں اس کا نہیں پتا ہوتا کیونکہ ہم نیوٹرل فیز لگا دیتے ہیں آگے کا ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کے آگے ہوتا ہے تو آگے جا کے جو کپیسٹر ہے یہ اس فیز کو ٹو فیز میں کنورٹ کر دیتا ہے دیتے ہیں فیز میں کنورٹ کرنے کے بعد پھر یہ فینومین آگ کروتا ہے جب میگنیٹک فیلڈ پرڈیوز ہوتی ہے سٹیٹر میں تو جو میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے اور روٹیٹنگ ہوتی ہے اب جب وہ روٹیٹنگ مینیٹک فیلڈ اس روٹر کے کنڈکٹر کو کٹ کرتی ہے تو اس کے اندر ایم ف انڈیوز ہو جاتی ہے فرینڈ اب ایم ف انڈیوز ہونے کی وجہ سے اس کے بھی آراؤنڈ میگنیٹک فیلڈ بن جاتی ہے اس کی جو میگنیٹک فیلڈ ہوگی اور اس کی میگنیٹک فیلڈ ہوگی تو اس کی نورت اور ساؤت بنیں گے جس سے اگر اس کے پول بنے ہوئے فرینڈ تو اس کے نورت ساؤت نورت ساؤت نورت ساؤت بنے گئے اب جب یہ والے نورت ساؤت دے ہیں یہ مووو کریں گے یہ جو سٹیٹر کے نورت ساؤت ہے وہ مووو کرتے رہیں گے اگر آلٹرنیٹنگ سپلائی آ رہی ہیں یہاں پہ تو ان کے فلکسی ہوئے جب یہاں ایم اف انڈیوز ہو گئے اس کے ایڈ گئے تو نورت ساؤت نورت ساؤت نورت ساؤت اس طرح سے ہوتا رہے گا تو روٹر اس کے ساتھ ساتھ یہ ایٹریک ہوتا رہے گا اور اس طرح سے یہ مووو کرنا شروع کرے گا میں نے یہ ڈائرگرام دوبارے سے بنایا ہے باتانے کا مقصد یہ ہی تھا سٹارٹنگ کے ہمیشہ ہوگی ہائی ریزیسٹنس اور جو سٹارٹنگ وائنڈنگ کا جو گئے جو گئے ہوگا فرینڈ وہ ہمیشہ پتلا ہوگا تین ہوگا رننگ وائنڈنگ سے اور لور اینڈکٹنس ہوگی اور اس کے جو ٹرنز ہوں گے وہ کم ہوں گے ٹھیک ہے فرینڈس فیو ٹرنز ہوں گے سٹارٹنگ وائنڈنگ کے کچھ پوائنڈنگ کے کچھ پوائنڈس فرینڈس کے سٹارٹنگ وائنڈنگ کس طرح سے ہوتی ہے دیکھنے پہ ہی پتہ چل جائے گا یہ آپ کو اگر آپ دیکھیں گے کہ موٹر میں سٹارٹنگ وائنڈنگ جو رننگ وائنڈنگ ہے فرینڈس کا بلکل اپوزیٹ ہوگا اس میں ہوگی لوہ ریزیسٹنس تیک گیج ہوگا بنیزباد سٹارٹنگ وائنڈنگ کے اور ہائی انڈڈکٹنس ہوگی موٹر زیادہ ہوں گے بنیزباد سٹارٹنگ وائنڈنگ یہ ہے اس کے کچھ پوائنڈس سٹارٹنگ وائنڈنگ کو دیکھ کر پیچھانی کے اور رننگ وائنڈنگ کو دیکھ کر پیچھانی ہے میں ایک ٹائگرام بناتا ہوں ایک فرینڈس ہمارے پاس جو گھروں پر نورمالی جو ہر ایک کے لئے پروبلم آتی ہے فرینڈ کی پوائنڈ کون سے ہوتا ہے ہمارے پاس یہ جو پوائنڈ ہی نا فرینڈس ہمارے پاس یہ ہے کومن پوائنڈ یہ پوائنڈ ہے ہمارے پاس έχنڈں کا پوائنڈ اور یہ جو پوائنڈ ہے ہمارے پاس اسٹارٹنگ کا پوائنڈ اس میں ہے تین وائر ہمارے پاس آپ کے پاس ملٹی میٹر آویلیبل ہے اس کو آسانی سے فائنڈ کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ کے پاس سیریز لیم ہے تو آپ اسے بھی فائنڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں کومن فائنڈ کرنا ہوگا اگر آپ کے پاس ملٹی میٹر ہائیس اوہمک ویلیو پر اس کو سلیک کریں گے اور دو دو کے پیر میں اس وائر کو تینوں وائر کو چیک کریں گے جس پر سب سے زیادہ ہائیس اوہمک ویلیو آئے گی اس کا جو اپوزٹ ہوگا وہ ہمیشہ آپ کا ہوگا کومن اگر میں نے یہاں پر اور یہاں پر لگا دیا ہے ملٹی میٹر اور یہاں پر میں پاس ہائیس اوہمک ویلیو آئی یہاں اور یہاں لگایا تک کم آئی ادھر اور ادھر لگایا تک کم آئی یہاں یہاں لگایا تک میرے پاس ہائیس اوہمک ویلیو آئی تو ان دونوں کے جو اپوزٹ والا جو بچ جائے گا وہ ہمیشہ میرے پاس ہوگا کومن اب بلکہ اسی طرح سے اگر میں سیریز لیم سے چیک کروں گا تو جس کی ہائیسٹ اومک ویلیو ہوگی جن دو پر تو اس پر بل بہتی لوگ لوگ کرے گا جو اپوزیٹ والا ہوگا جو بچ جائے گا وائر ہمارے پاس وہ ہمیشہ ہوگا کومن اب کومن کو چوڑ کے ہمیں ایک پیسٹر لگانا ہوتا ہے جن پر ہائیسٹ اومک ویلیو آئی ہوتا ہے تو ہمیں ایک پیسٹر اس کے ساتھ کنک کرنا ہوتا ہے ایک لائک اس کے ساتھ اور دوسری لائک اس کے ساتھ فین کو جب ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ انٹی کلوک وائز میں رن کر رہا ہوتا ہے اگر ہم اب اس میں فائنڈ کرنا ہے کہ سٹارٹنگ کونسی ہے وائنڈنگ اور رننگ وائنڈنگ کونسی ہے یہاں پہ آپ کو بتا دیں کہ سٹارٹنگ کونسی ہے رننگ کے اس طرح سے پتہ چلے گا آپ نے منٹی میٹر لینا ہے ایک وائر کون پر لگانا ہے اور دوسرا آپ نے اگر سٹارٹنگ وائنڈنگ پر لگا ہے ہے اس کی ہائی ریسسنس آی گی اگر رننگ وائنڈنگ پر لگا ہے تو وہ لوРЕسسنس آی گا آپ نے اس نے ٹیسے چیک کرنا ہے تو رننگ پر لگا سے شک کرنا جس کی ہائی ریسسنس ہوگی تو لجلی سوا تقانی repeatingimientos گوس پر بڑک خونگ کرے گا اور جس کی کم ریسسنس ہوگی ہے آپ کم ریسسنس کے طرف کس پر بڑک بیٹا جو کیلنا۔ کریں مستور نیسس کا مطلب ہے رننگ وائنڈنگ اور ہے رننگ وائنڈنگ اور ہائی spent کار تم اب جب آپ نے یہاں پہ سیریز نیم لگا ہے جو فین ہے اگر یہ کلوک وائز میں گھوم ہے تو آپ نے اس کے کنیکشن چینج کرنے کپیسٹ کے دوسرے سائٹ پہ لگا دیں آج کے لئے بس اتنا ہی لائک شیئر